سال کے سائے میں میں اپنے ایوان کی انتہائی ممتاز محتبر محترم محتبر مقتدر شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں اللہ رب العزت نے بہت میٹھی زبان عطا کی شیری انداز عطا کیا اور میں تو ایک چیز دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر یہ ہمارا فخر ہے سوشل میڈیا پر جس طرح اللہ رب العزت نے انہیں عزتوں سے نبازا اور پھر مختلف مقامات پر دروس قرآن دروس احادیث کا آپ نے احتمام کیا اور تبلیغِ حبِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احتمام کیا دل سے دعائیں نکلتی ہیں جب ان کو ہم سنتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کچھ دنوں پہلے ان کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی انگلینڈ تک جب میں گیا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا اور ان کی طبیعت دریافت کی تو پوری دنیا کے مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں استقبال کیجئے نعروں کی گونج میں ہم سب کی محترم اور محسن شخصیت حضرت علامہ ساقب رضا مصطفی سے میں التماس کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے دل نشی انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ چھڑیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدحا واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا ولصوف یعطیك ربک فتر دعا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الرعوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاکنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی و تبارک فی شان حبیبه مخبرم و آمرا ان اللہ و ملائکته یسلونا علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نبی الرحمہ تمام حمد و سنہ تعریف و توصیف اللہ جلہ مجدوه الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششیحات بھی اللہ جلہ وعلا کی حمد و سنہ کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائی غیو مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انسو جان سرور لالا رخان نیر تابان سر نشین محوشم ماہ خوب شہنشاہ حسینہ تطمہ دورا سرخیل زہرہ جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بدھا غازدہ ما اوحا شاہد ما تغا صاحب علم نشرا معصوم آمین احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نازمیں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین ناظرین ناظرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو اللہ زمین سے آسمان تک آسمان سے لا مقام تک ہے کہوں کھولے تھے گیسو یار میں خوشبو کہوں تک اتنی تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا گرگر چراغوں حضور کے نام کا ہے گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں عقیدتوں اور محبتوں کے جذبات ہیں کہ دیدنی ہیں میرے امام نے کہا تھا ارش پہ تازہ چھیڑ چھار فرش پہ ترفہ دون دھان کان جدر لگائیے تیری ہی داستان اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمیں وہ خاص شب شب نور میسر آئی جس شب کے جرمت میں عبدی سعادتوں کا نور جم گا تھا اور ہمیں یہ گھڑیاں یہ مقدس سعادیں اور یہ ہمائیوں لمحے نصیب ہو رہے ہیں لوگ کہتے ہیں تم دیوانے لوگ ہو حضور صدی قبل ایک رات میں تشریف لائے مانا اس رات میں برکتیں آئیں اس رات میں نور اترا انوار چھلک رہے تھے محول میں اتر پھیل گیا مان لیا لیکن تم ہر سال اس رات کو جشن کی صورت میں مناتے موجود ہے کہ صدی قبل ایک رات کے دامن میں قرآن اترا تھا لیکن سال کے بعد جب وہ رات پلٹ کے آتی ہے تو لوے فجر تک رحمتیں اترتی ہیں قرآن تو ہر سال نہیں اترتا لیکن رحمتیں ہر سال اترتی ہیں حضور ہر سال نہیں آتے لیکن رحمتوں کو اترنے کی عادت تو ہو گئی ہے تو جب وہ گھڑیوں وہ ساتھیں وہ لمحوں آتے ہیں تو چھم چھم رحمتوں کی برسات ہوتی ہے اور ہم اس رات کے جھومت میں جھولیاں پھیلا کے عرض کرتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے مرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے آج اس نور نور آقا سے ہم خیرات لینے کے لیے بیٹھے ہیں حضور کی چوکھٹ سے حضور کی دہلیس سے خیر لینے کے لیے آج ہم جھولیاں پھیلائے اور دامن پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں اور میرا تیقن ہے میرا یقین ہے کہ آج کوئی بھی محروم نہیں پلٹے گا انشاءاللہ چونکہ یہ وہ در ہے کہ جہاں لا نہیں ہے نوازتے ہیں پھر دیتے ہی چلے جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے ذکر کے لیے حضور کی یاد کے لیے آج ہمارا بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے دوسری بات یہ کہ حضور کا ذکر اہل ایمان کو تسکین دیتا رات بھیگ سے بیٹھے اس مجلس نور کو سن رہے اور آنکھوں میں نیند کا کوئی جھٹکا بھی نہیں ہے اس لیے کہ حضور کا ذکر اتنا مٹھا ہے کہ ساری رات بھی سناتے رہو بلکہ زندگیاں ختم ہو جائیں تو اس کی تسکین اور اس کی تازگی اتنی ہے کہ زندگیاں بیٹھ جائیں لیکن ذکر رسول کی چاشنی ختم نہ ہونے پائے اور اہل امام حضور کے ذکر سے تسکین پاتے ہیں شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرغات شرع دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلاجے میں ٹھانڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور طلب کو قرار نہ پہنچے مہد کے لیے تو تسکین کی باتیں ہیں تسکین ہوتی ہے کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے آئید ذکرہ نو مان اللہ نا فین ذکرہ ہو حوال مس امام شافی کہتے میرے ممدو کی باتیں چھڑو میرے محبوب کا تذکرہ کرو ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جو جو سے چھیڑتے جاؤگے خوشبو پھیلتی چلے جائے مترب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے تو قلب کا قرار قلب کی تسکین کیا رسول اس شب نور میں آپ کے سامنے میں جو کلمات تلاوت کیے ہیں اس پر آپ کی توجہ چاہوں گا ارشاد فرمایا وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سجا قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم حیرات کی جب وہ چھا جائے جب سورج تلو ہو اور اس کی حددت اور گرمی محسوس ہونے لگے اور اس کی طرف نظر بھر کے دیکھا نہ جا سکے تو اس وقت کو وقت چاشت کہا جاتا ہے اور رات جب بھیگ جائے تو اسے کہتے ہیں کہ رات چھا گئی وَاللَّلِ نے یہاں دوہا کی قسم کی اور لیل کی قسم کی اس پر مفسرین نے کئی کول کیے ہیں میں صرف چار اقوال پر مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا دوہا سے مراد کیا ہے لیل سے مراد کیا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دوہا سے مراد میلاد کا دن ہے لیل سے مراد میراج کی شب ہے کہا تیرے آنے کے بھی قسم تیرے جانے کے بھی قسم تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی آمد کا بھی ذکر کیا اور محبوب علیہ السلام کا سج کے دولہ بن کے عرش پہ جانے کا بھی تذکرہ کیا محبوب آیا تو سنا لگتا تھا محبوب گیا تو سنا لگتا تھا کیا بھا دوسرا قول دوہا سے مراد حضور کا نور علم ہے جس سے کچھ کوشیدہ نہیں ہے کائنات کی ہر شئے محبوب کی نگاہوں میں اللہ نے محبوب کو وہ نگاہ دور بین عطا کی ہے ایک قبال کہتا ہے فروغت صبح آثار و دہور چشم تو بین نیندائے ما فس صدور تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی سبحان اللہ مجلس رسول لگی ہے حجوم عاشق ہے ایک صحابی جن کا نام وابسہ بن مابد رضی گردنیں پھلان کر کے آگے آنے سے روکا گیا ہاں صدر مجلس کسی حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہے تو یہ اس کو اجازت ہوتی ہے اور جہاں میرے حضور ہوں وہاں صدر مجلس کوئی اور تو نہیں ہو سکتا تو حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے حضرت وابسہ آئے اور بیٹھ گئے حضور فرمایا ادنو یا وابسہ وابسہ دور بیٹھے ہو نیڑے آجاؤ اٹھے اور قریب ہو گئے فرمایا اور نیڑے آجاؤ حضرت وابسہ اور قریب ہو گئے پھر فرمایا وابسہ اور قریب آجاؤ حضرت وابسہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گٹنے حضور کے گٹنوں سے چھونے لگے جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے اشارت فرمایا وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے سارے تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا ان آشکان اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دنیں اے ہو شور ڈٹھا اللہ والے انگل مقادتی تو سنہور ڈٹھا سنہور ڈٹھا تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے صدرہ پر جبریل کے آگے آگے اور اقبال کہتا ہے تُو نے یوسف کوئی میں دیکھا تو کیا دیکھا آہ ارے نادان جو مطلق تھا مقید کر دیا تو ابھی تک کوئی میں ڈھونڈ رہا وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنی ہو تو کہا وابسہ جو پوچھنا چاہتے ہو تم پوچھوگے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آیا ارز کی حضور اگر آپ بتاتے پھر تو کمال ہو جائے فرمایا سنو تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے حضور یہی میرا سوال تھا کہا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا ارز کی جواب آتا ہوتا تو سوال کیوں بنتا حضور نے تین امولیوں کو جوڑ کے حضرت واپسہ کے دل والے جگہ پہ مارا اور فرمایا یہ اندر ہی مفتی بیٹھا اسے ہی پوچھ لے یہی بتا دے گا خیر کیا ہے اور یہی بتا دے گا شر کیا ہے تو کہا دوہا سے مراد حضور کا دامن افو کرم ہے جس میں گناہ گاروں کو چھپا لیتے ہیں میں امت کے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا وہ کسی نے پڑا جس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا جس کے حضور وکیل ہوں تو میں مانا میں تو حضور ہمارے وکیل ہیں لیکن اس مانا میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہے کیونکہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا ہو جاتی ہے وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے حضور ہمارے وکیل نہیں ہے حضور ہمارے شفی ہیں وکیل کہتا میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے شفی کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے حضور وقالت نہیں کریں گے شفاعت کریں گے اور کیسا منظر ہوگا میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے وساتے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے تو کہا دوہا سے مراد حضور علیہ السلام کا نور علم ہے جس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اور لیل سے مراد حضور علیہ السلام کا دامن افر و کرم ہے تیسرا مانا دوہا سے مراد حضور کے احوال زاہریہ ہیں حضور کے کمالات جس کو سارے جانتے ہیں انگلی اٹھی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے سورج پلٹ کے سر کے وقت پہ آیا اور سڑیاں خجوراں اگا جاندائے اور پتھران و کلمیں پڑھا جاندائے کترے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلف سوارہ کرتے ہیں سبحان اللہ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کے چہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے میں کہتا ہوں نبی چہلے خدا قبلے بدل دیتا ہے بنو سلمہ کی مسجد ہے زہر کی نماز ہے دو رکتیں ابھی پڑی گئی تھی دو رکتیں ابھی باقی تھی کہ خاطرِ آتر میں بات آئی کہ قبلہ بدل جائے تو کیا کوئی فوراں ہی تائرِ صدرہ نشین حاضر ہو گئے اور کہا محبوب پروگرام بن گیا ہے تو ابھی رکھ پیر لو یا اللہ تری نماز تو پوری ہو لے چونکہ ہم نے تو نماز کا وقت بھی بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں کل سے نمازِ زہر سوا دو بجے ہوگی اگر اسی دن بدل دیں لوگ تو گلے کو آئیں گی ہم تو آئے ہیں دو بجے کے حساب سے اب پندرہ منٹ اور انتظار کریں نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتانا پڑتا یہاں تو قبلہ بدلنا تھا ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا کہا نہیں محبوب ابھی رخ پہ ہو یا اللہ تری نماز تو پوری ہو لے کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی پہلے تری مرضی پوری ہو می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں ظلفاں می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں ظلفاں قبلہ او دے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں ظلفاں تو تو رخ پھیج دے خدا قبلے بدل دے تو کہا دوہا سے مراد حضور علیہ السلام کے کمالاتیں ظاہریہ ہیں ان کو سارے جانتے ہیں اور لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جہاں تک کسی کی نظر ہی نہیں پہنچی سب سے زیادہ قربت حضرت سید انہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو آسل تھی لیکن ان سے بھی کہہ دیا یا با بکرن لم یارفنی غیر ربی سفر و حضرہ میں میرے ساتھ رہتے ہو قربت کے مزے لوٹتے ہو سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلا غل اولابیں کمالیں اور میرے امام بولے خیرد سے کہہ دو کہ سر جکالیں خیرد سے کہہ دو کہ سر جکالیں گمہ سے گزرے گزرنے والے یا خود پڑے ہیں جہد کو لالے کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے سراغ اینو متا کہاں تھا نشانِ کیفو الہ کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے کمانِ امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلا غل اولابیں کمالیں ہمارے درس نظامی میں داخل نصاب کتاب ہے ان نبراس کی شرعہ ان نبراس اور تمام مقاتیب فکر کے مدارس میں شرعہ قائد نصفیہ پڑھائی جاتی ہے یہ اس کی تشریح ہے علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ کی مصنفہ ہے فرماتے ہیں اس میں درج کرتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن ریفائی ایک بزرگ ہے کہتے ہیں ایک دن میں نے روحانی طور پر پرواز کی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے یہاں تک کہ میں بہت انچا چلا گیا سات لاکھ عرش عبور کر گیا عرش ایک نہیں عرش بہت ہے اس عالم امکان اور عالم وجوب کے درمیان عرش عالم برزخ ہے جب اللہ تعالیٰ اس دنیا پر کوئی تجلہ ڈالتا ہے تو پہلے عرش پر ڈالتا ہے اگر ڈائرکٹ آجائے تو کوئی تا بھی نہ لاسکے تو ایک عرش نہیں سات لاکھ رش شبور کر گیا آواز آئی ابو الحسن ریفائی کدھر آ رہے ہو تو کہتے ہیں میں نے عرش کی مالک میراج کی شب جس عرش پہ محبوب کے قدم آئے تھے میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں نہ سفر بشرت مال ہے نہ طلب بقید سوال ہے فقط ایک سیری زوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں مجھے بارہا یہ گماں ہوا تو مار ہے ہو کشاں کشاں کہاں میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں آواز آئی ارجے لا وسولہ لکا ابو الحسن ریفائی پلٹ جاؤ تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہے کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلاغل اولاب کمال ہی تو کہا دوہا سے مراد حضور علیہ السلام کہ وہ کمالات ہیں جو ظاہر ہیں چٹے دن کی طرح روشن ہیں اور لیل سے مراد وہ کمالات ہیں جہاں آج تک کسی کی نظریں نہیں پہنچ پائی چوتھا مانو شیخ عبدالعزیز مہدر سے دہل بھی فرماتے ہیں کہ دوہا سے مراد چاشت کی طرح حضور کا چمکتا ہوا چہرہ ہے اور لیل سے مراد شب دیجور کی طرح حضور کے شانوں پہ لٹکتی ہوئی ظلفیں ہیں تو کہا محبوب تیرے چہرہ نور کی قسم تیری ظلف امبرین کی قسم اللہ اکبر مجھے پھر اپنے امام یاد آئے آلہ حضرت بولے جس کا حسن اللہ کو بھی بھاگیا تخیل دیکھئے جس کا حسن اللہ کو بھی بھاگیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے محبوب وہ ہیں جو خدا کے بھی محبوب ہیں اپنا مایار زمانے سے جدا رکھے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھے ہیں کیا وہاں ہمارا محبوب گلیوں میں گھومنے والا کوئی شخص نہیں ہے یہ غط جگہ ہم کسی دنیا دار کے لیے نہیں کاٹ رہے ہیں ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے یہ مایار ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس جمال جہاں آرہ کے وصف کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو چود میں رات کا چمکتا ہوا چاند تھا حضور کا چہرہ پھر کہتے ہیں نہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا حضرت عرسان بن ثابت پاس کھڑے تھے کہا دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تھا دیکھتے خدا نے وہ سچا ہی پانے چھڑے آجدے وچ محمد نے اٹھالے آسا خدا نے حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا چہرے کا حسن تو چہرے کا حسن رہا حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہیں کہ حج کا موقع تھا اور میں اپنے والد اکرامی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو حضور ناکہ پہ سوار تھے اونٹنی پہ سوار تھے تو میرے باپ نے حضور علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھا اور میری حمد نہیں پڑھ رہی تھی کہ حضور کے چہرے کو دیکھوں تو میں حضور کے چہرے کو تو نہ دیکھ پائی لیکن حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیاں پاؤں کی جو انگلیاں تھی میں نے ان کو دیکھا فرماتے ہیں فما نسیتو فی ما نسیتو تولہ اسوہ کہتے ہیں آج تک حضور کی انگلی کا وہ حسنی نگاہوں سے ہٹتا نہیں ہے یار جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونہ ہوگا چاہ قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے کیا باپ قدموں پہ جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بھڑ کر ایڑی ہے رخصار کا عالم کیا ہو قل قمر لیلت البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مصلا روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لیلت الادہیان تھی چودھوی رات کا چاند چمک رہا تھا اور پوری آبو تاب کے ساتھ دھمک رہا تھا اور حضور لال دھاری دار چادر اڑے جلوہ فراستے میں کبھی حضور کو دیکھوں کبھی چاند کو دیکھوں فائضہ ہوا احسن اندی من القمر پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سنے ہیں اللہ اکبر امام زرکانی نے حضور کے جمال پر کتنا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ آج کی اس شب نور میں میں وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر کے حضور علیہ السلام کے حسن کی جانب اور حضور کی محبت کی جانب اپنا اور آپ کا سفر جو ہے اس کو تیز تر کرنے کے لئے کوشہ ہوں حضور نبی رحمت ایک دن سیر کرتے ہوئے باہر کسی جگہ تشریف لے گئے مدینے سے کچھ فاصلے پر تو وہاں ایک کافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا آقا کریم علیہ السلام نے ان کے اونٹ دیکھے تو سرخ رنگ کا ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا جن لوگوں کو اس بات سے آ گئی ہے کہ عرب سرخ رنگ کے اونٹ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں تو وہ اس بات کو زیادہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں حضور نے ان سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو انہوں نے بیچنا تھا یہ نہیں بیچنا تھا حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں میرے شیخ کہتے ہیں میں دل ویچا میں جگر بیچا یہ پیارا محمد آ جاوے نہیں میں اپنا سارا کر ویچا یہ پیارا محمد آ جا سبحان اللہ انہوں نے پتہ نہیں فروخت کرنا تھا یہ نہیں حضور نے پوچھا تو کہا بیچتے ہیں کہا کتنے کا کہا اتنے کا سودہ تیہ ہو گیا حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تو سیر کرتے ہو یہاں پہنچا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا میں کوئی باقاعدہ کریداری کے ذہن سے نہیں آیا تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آتا یہ اونٹ مجھے دے دو اور میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمتوں میں بیج دیتا ہوں انہوں نے کہا میں منظور ہے حضور نے اونٹ پکڑا اور مدینہ المنورہ کی جانب چل پڑے جب تک تو حضور نظر آتے رہے وہ حضور کو دیکھتے رہے جب نظروں سے اوجل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے وہاں آئے تو ایک دوسرے سے پوچھتے لگے یار ایک شخص آیا اور تم سے اونٹ لے گیا اور وہ بھی ادھار تم میں سے کسی نے اس کا پتہ ہی نہ پوچھا جب کسی کو نقد سودہ دیں تو اس کا آتا پتہ نہیں پوچھا جاتا جب کسی کو ادھار دیتے ہیں یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی زامن ہوتا ہے یا پھر کوئی چیز گروی رکھ لیتے ہیں کہا ایک شخص آیا قیم کی اونٹ لے گیا تم نے اس کا پتہ بھی نہ پوچھا درمیان میں زامن بھی کوئی نہیں اور تم اسے جانتے بھی نہیں ہو اس نے کوئی شہوی گروی نہیں رکھی یار کسی کو ہوشی نہ رہا ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا موں سے پھول جڑتے تھے دوسرا بولا کہ یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ اکس پڑتا تھا تیسرا بولا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جو میں پارک سرائیاں رکھیاں تُو اجے میرا یار نے ڈٹھا جنو ویک کے چند شرم آوے ادھی راتی دن چڑ جاوے جیو رخ تو نکاب اٹھاوے تجیو نکلے سیر کرن میں سارا گلشن سیس نواوے ہتے دھرتی لف لف جاوے جی ہتھ پھولاں ویچے رکھنا ہتھ پھولاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے ویچے سوناں کجل سوہاوے آنکھ اگڑے تے انج پہ جاپے جوے میں خانہ کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ چلی جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطہ بے عدبی ہو جاوے تجیو کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پھول جاوے علم خدا نے اینا دتا اقلاں بچنا آوے اقل خدا نے اینی دتی علمہ بچنا آوے کیے جاز نظر وچ عودی جو آوے وک جاوے خلق عودین مولی دنیا کوئی ویرلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماری سنو کی در مظل میں کیا بات سبحان اللہ کہا بارحال تم اس کے حسن میں کھوئے رہے اور وہ تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا جب انہوں نے یہ بات کہی نا کہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو امام ذرکانی لکھتے ہیں کہ یہ وفد تارک تھا تو اس وفد کے سردار کی بیوی نے جو اب تک خاموش بیٹھی تھی خیمے کا پردہ سرکایا اور لوگوں سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا خبردار اگر اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر تمہاری قیمت دینے نہ آیا تو قیمت مجھ سے وصول کر لینا میں زامن ہوں انہوں نے کہا اچھا اچھا تو اسے جانتی ہے کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی تو کہا پھر زمانت کس بات کی دے رہی ہے کہا جب تم سودہ کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ گو نہیں سکے تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آگئے تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آگئے اور پوچھا کافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا کہا ہم لوگ ہیں کہا یہ رہی آپ کی خجوریں زیافت کے لیے اور اس سے قیمت پوری کر لو تو انہوں نے کہا کہ قیمت تو بعد میں لے گئے ہم تو خود بک گئے ہیں پہلے بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے تو کہا یہی نخلستان مدینہ یہی ڈیرہ ہے اس محبوب کا امام لکھتے ہیں سارا کافلہ اٹھا اور حضور کے قدموں میں آگیا تیری تک کے ادامہ میں مرید ہوگی تو اللہ نے وہ جمال دیا وہ حسن دیا اچھا اس حسن کو ایک خاتون بیان کر دی ہے ایک بادیا نشین خاتون بنو خزا کی خاتون ہے آتکہ لیکن ام مابت کے نام سے شہرت ہے سفر حجرت میں حضور علیہ السلام اس کی کٹیا کے قریب سے گزرے تو بھوک کی شدت تھی پیاس بھی تھی حضور رکے اور اس کو کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو اس نے کہا اگر ہمارے پاس کچھ پیش کرنے کے لیے ہوتا تو ہم عرب لوگ مہمان نوازی فخر سمجھتے ہیں لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کو پیش کر سکیں ایک کونے میں ایک بکری بندی تھی لاغرسی کمزور تھی حضور نے اشارت فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھولیں اس نے کہا اس کی تو ہڈیوں میں گودہ نہیں ہے اسی لئے یہ چراغاں میں باقی بکریوں کے ساتھ نہیں جا سکی فرمایا اگر تم کہو تو ہم اس کا دودھ دھولیں اس نے کہا مجھے کیا اتراز ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بکری دودھ دے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا حضور نے دست برکت دست نور دست رحمت دست فیض اس بکری کی پشت پہ رکھا کہتے ہیں اس نے ٹانگیں چوڑی کر دی اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا اللہ اکبر اچھا فرمایا برطن لاؤ اس نے برطن پیش کیے حضور دودھ دونے لگے گھر کے سارے برطن دودھ سے بھر گئے حضور نے خود بھی پیا حضرت عامر بن فہرہ نے بھی پیا حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پیا ام مابت نے بھی پیا اس کے بچے نے بھی پیا اس گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئیں اور بکری کے تھنوں میں بدستور دودھ موجود ہے حضور علیہ السلام نے دعائی برکت دی اور حضور تشریف لے گئے واپس شام کو اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے کچھی کلی پہ نور برستے دیکھا چاند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے چاند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایا مہکتا ہے تو حضور علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے ابو مابد شام کو گھر آیا اس نے کچھی کلی پہ نور برستے دیکھے تو ام مابد سے پوچھا کہ آج ہمارے گھر میں اجالے کیسے تو ام مابد نے بتایا کہ ہمارے گھر میں ایک بابرکت مہمان آیا تھا اس نے پوچھا وہ مہمان کیسا تھا تو ام مابد نے جو کہا یہ ایک طویل قصیدہ ہے حضور کے حسن کا لیکن میں صرف دو لفظ ام مابد کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اہلِ عدب بیٹھے ہیں دنیا بھر کی عدبی لطافت ان دو جملوں پہ قربان ام مابد نے اپنے شوہر کو کہا کہ رائیت راجلن ظاہر الوزاد اظہر اللون قصیمون وسیمون ایک لمبی اس نے حضور کے حسن کی کہانی بیان کی کہ وہ بڑا سونا تھا وہ بڑا خوبصورت تھا اس کا قد اٹھتا ہوا تھا اس کی آنکھیں خوبصورت تھی لیکن اس نے دو جملے کہے اس پہ آج کی اس مجلس میں آپ کی خاص توجہ چاہوں گا اور یہ جملے روحوں تک اترتے ہوئے آپ محسوس کریں گے اس نے کہا میرے شوہر میں کیا بتاؤں کہ وہ کیسا تھا اس نے کہا کہ ابھن ناس اجملہو من بیدن و احسنہو من قریبن وہ اتنا سونا تھا کہ جب دور سے آ رہا تھا تو سونا لگتا تھا جب قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کمال اس نے حضور کے حسن کا نقشہ کھینچا کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں لیکن قریب آ کے نقوش واضح ہو جائیں تو پھر اتنے اچھے نہیں لگتے لیکن حسنے تمام یہ ہوتا ہے کہ دور سے بھی سونا لگے کیا بار اور قریب سے بھی سونا لگے اچھا اگر آپ کی توجہ ہو تو وہ صورت بیان کرتے کرتے صورت بھی بیان کر گئے کچھ دور سے بھلے لگتے ہیں لیکن قریب ہو کے دیکھو تو اچھے نہیں ہوتے کاروبار کر کے دیکھو رشتہ داری کر کے دیکھ لو اس کے لہجے میں یوں تو برفتی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے کچھ لوگ دور دور سے اچھے لگتے ہیں لیکن قریب ہو کے دیکھو تو اچھے نہیں ہوتے اس نے کہا میں کیا بتاؤں وہ کیسا تھا وہ دور تھا تو پھر بھی سونا تھا قریب آیا تو شرم سے پلکیں جھکی تھیں پھر بھی سونا اچھا اس کی ایک تشریف میں اور بھی کرتا ہوں اور وہ یہ اس نے کہا دور سے بھی سونا اور قریب سے بھی سونا جنہوں نے دور سے دیکھا نا انہوں نے بھی کہا سونا جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا جنہوں نے قریب سے دیکھا نا انہوں نے کہا کل قمرے لیلتن بدرے لم عرا قبلہو ولا بادہو مسلہو یہ حضرت ابو حیرہ تھے جنہوں نے پاس کھڑے ہو کے دیکھا اور جنہوں نے چودہ صدیوں کے فاصلے پر کھڑے ہو کے دیکھا انہوں نے کہا مکچند بدر شاہ شانی ہیں متھے چمک دی لات نورانی کالی ظلف تے اکھ مخمور کی ہن مد بھری جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے کہا قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افلج السنیتین اذا تکل ما روئے کر نور یخو جو ممبین سنایا ہو کہ حضرت بلہ ابن عباس تھے اور جنہوں نے چودہ صدیوں کے فاصلے پر کھڑے ہو کے دیکھا بلیلی میں کھڑے ہو کے دیکھا انہوں نے کہا بل بل نے گل ان کو کہا بل بل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جان فیزا حیرت نے جنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خرشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا تمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو کہا دور سے بھی سونا تھا قریب سے بھی سونا تھا اچھا امی مابد کو حضور کا نام پوچھنا یاد نہیں رہا تھا اس نے اپنے طور پر نام رکھ لیا مبارک اس نے کہا ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا اور اتنا حسین تھا اتنا خوبصورت تھا اچھا امی مابد تذکرہ سنا رہی ہے حضور کا تو ساتھ بچہ بھی بولتا ہے امی یہ بھی تو بتاؤ اس نے بکری کی پشت پر ہاتھ کیسے رکھا تھا اللہ اکبر اچھا ہوتا یہ ہے ابو مابد کہتا ہے کہ تم نے میرے سے زیارتی کی تم نے مجھے بھی بلا لیا ہوتا ہے مبارک کی زیارت میں بھی کر لیتا ہے اب میں بکریوں لے کے دور نہ جایا کروں گا جب کبھی دوبارہ مبارک آئے تو مجھے بھی بلا لینا اچھا شام کو ابو مابد جب بکریوں لے کر آتا ہے تو امی مابد کھانا دینے آتی ہے تو ابو مابد کہتا ہے کھانا بعد میں کھائیں گے پہلے مبارک کی باتیں سناو روزانہ شام کو ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی ہیں اگر میں سادہ لہجے میں کہوں محبت کے لہجے میں کہوں سنی لہجے میں کہہ دوں تو روزانہ شام کو ان کے گھر میں محفل میلاد ہوتا ہے حضور کے حسن کا تذکرہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے باتیں بعد میں کریں گے پہلے مابت کی باتیں سنو اور کبھی بچہ بھی گولتا ہے اب ابو مابت کو بڑا انتظار تھا کہ کبھی مبارک دوبارہ پلٹ کے آئے ان راہوں سے گزرے اور اس کچھی کلی کو اس کلبہ یا ہزان کو پھر اپنے قدوم ماملت لزون سے شرف دے وقت گزرتا گیا ام مابت ایک دن سودا سلف لینے قریبی بازار میں گئی سودا نہ ملا تو مدینہ تو رسول چلے گئے اور سات بچہ بھی تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو بازار سے گزر رہے تھے اس بچے نے دیکھ لیا اب اس بچے کے جو لفظ ہیں اس سے اس کی جذباتیت کا اندازہ لگائیں جب اس نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا یہ تو اس دن سے تک رہے تھے رہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ مبارک کدھر گیا تو واپس پلٹ کرنی آیا جب اچانک حضرت ابو بکر کو دیکھا تو ماں کو پکار کرنا یا امہ حاضر غجل اللہ زی کانا مال مبارک انبیل یہ وہی ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا اور ام مابت نے دیکھا تو دھوڑ کے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس چلے گئی کہا مبارک کہا ہے حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کون مبارک ہے چونکہ نام تو اس نے خود ہی رکھا تھا کہا وہی جس نے بکری کی پشت پہ آت پیرا تھا تو حضرت ابو بکر فرمانے لگے آؤ تو میں مبارک کے دیرے پہ لے چلوں حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں اور حضور کا جب چہرہ نور سامنے آتا ہے تو بیٹا پھر بکارتا ہے میں وہ دیکھا مبارک بیٹھا ہوئے کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھے جا کے ایمام کی دولت نصیب ہوئی واپس جب پلٹے نا تو شام کو ابو مابد گھر آنے لگا تو ماں کہتی ہے کہ ترے باپ کو میں بتاؤں گی کہ ہم مبارک کو ملائے لیکن کہتے ہیں امی پہلے تو میں نے دیکھا تھا میں بتاؤں گا ابو کو کہ ہم مبارک کا پتہ ڈھونڈ آئے ہیں اور جب ابو مابد گھر پلٹا تو قبل اس سے کہ یہ دونوں بتاتے وہ خود ہی بول پڑا آج کلی پھر مہک رہی ہے آج تمہارے چہرے پھر چمک رہے ہیں تم نے مجھے بولایا کیوں نہیں وہ مبارک پھر آیا تھا کہا مبارک تو نہیں آیا ہم مبارک کا ڈھونڈہ دیکھ آئے کہا کہاں رہتا ہے کہاں وہی جسے دنیا محمد کہتی اسے ہم مبارک کہتے ہیں یہ بکری اس خاندان کے پاس کب تک رہی تاریخ خاموش ہے کہ کتنی دیر تک یہ بکری زندہ رہی صرف تاریخ نے یہ بتایا ہے کہ آم الرحمادہ تک یہ بکری زندہ تھی یہ حضرت عمر عدی اللہ تعالی نہو کے زمانے میں ایک سال آیا جب قہد پڑا اور اس وقت کہیں سے پانی کی دو دون بھی مجسر نہیں آتی تھی تو آم الرحمادہ میں کہیں سے کچھ نہیں ملتا تھا لیکن ام مابد کے دیرے سے بکری کا دودھ مل جاتا تھا تو ام مابد کی وہ بکری آم الرحمادہ تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی اس لئے کہ حضور کا دست نور اس بکری کی پشت پہ آیا تھا اللہ اکبر اور ام مابد نے دو لفظوں میں حضور علیہ السلام کے حسن کو بیان کیا کہا میرے شوہر کیا بتاؤں اب ہن ناس اجملہ من بائیدن و احسنہ من قریبن وہ دور سے بھی سونا تھا اور قریب آیا تو اور زیادہ سونا تھا اللہ اکبر ایک دن حضور نے خود کالے رنگ کی چادر کی بکل ماری اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیفہ ترینی آائشہ آائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں آج حسن بھی ناز میں آگیا کیفہ ترینی آائشہ آائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں پھر ام المومنین بھی تو پھر ام المومنین تھی انہوں نے کہا حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا کیا با تو وہ جمال دیا وہ حسن دیا تو فرمایا دعا سے مراد حضورﷺ کا چہرہ ہے اور لین سے مراد حضورﷺ کی ظلفے ہیں اچھا ہر شائر کا مزاج ہوتا ہے کہ محبوب کی ظلف کو شب کہا جائے آلہ حضرت کا جی بھی چاہا کہ ظلف محبوب کو شب کہوں اللہ اکبر لیکن پھر حوصلہ نہ پڑا کہا شب نہیں کہتا پھر شب قدر کہہ دیتا ذرا آلہ حضرت کا تخیل دیکھئے لیلت القدر میں مان کی استقامت پہ لاکھوں سنا کیا با تو کہا محبوب چٹے دن کی طرح چاشت کی طرح تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم اور شب دیجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی ظلفوں کی قسم کیا با اچھا ایک توجہ طلب عمر یہ بھی دنیا پہ حسن ہوتے ہیں لیکن حسن انسانوں کو توڑتے ہیں ایک کے دو چہنے والے رقیب کہلاتے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا قطل و غازت کی نوبتہ پہنچتی ہے چونکہ حسن اتنا تھوڑا ہے کہ صرف ایک کے ذوق کی تسکین کرتا ہے دوسرا آیا نہیں تو لڑائی ہوئی نہیں رقابت پیدا نہیں ہوئی سارے حسن انسانوں کو توڑتے ہیں تقسیم کرتے ہیں لیکن حسن محمد وہ حسن ہے جو انسانوں کو جوڑتا ہے کیا با ایک کے چہنے والے رقیب ہوتے ہیں لیکن محبوب کے سارے چہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں سلام یہاں اقبال کا لہجہ ملاحظہ کر لیجئے دل بمحبوبِ حجازی بستائیم دل بمحبوبِ حجازی بستائیم زین جہت با یک دگر پہ بستائیم چون بھلے صد برگ مارا بو یکیست او کے جانے این عظاموں او یکیست مستے چشمے ساکیے بتہاستیم در جہاں مثلے مو مین آستیم ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے محبتیں توڑتی ہیں لیکن حسن رسول انسانوں کو جھوڑتا ہے اسی لیے دہر میں اجالہ کرنا ہے تو نام محمد صحیح اس لیے ملاد کا یہ پیغام اچھی طرح روحوں میں اتار لے کہ حضور کے حسن کی جب خیرات بٹے گی تو امت امت وحدہ بن جائے گی اس لیے اقبال علیہ رحمہ نے یہ دکھڑا بیان کرتے ہوئے کہا اہدِ ماں مارازِ ماں بے گانہ کر از جمالِ مصطفیٰ بے گانہ کر ہمارے اہد نے ہمارے ساتھ جو ستم کیا ہے وہ یہ کیا ہے ہمیں ہم سے دور کر دیا ہے اس لیے کہ ہمیں حضور کے جمال سے دور کر دیا ہے جب امت جمالِ رسول پر جمع ہوگی اس ایک شمع کی پروانہ بن جائے گی تو پھر اس کے نتیجے کے اندر نور بٹے گا اجالے بٹے گے پھر حسن لازمی نہیں بفا کرے یہ سفر میں رہتا ہوں گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے سنم بے وفا تو میں ہستا ہوں یہ تحریری احتجاج ہے اس کے محبوب نے بے وفائی کر دی ہوگی اور اب یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے سنم بے وفا میں کہتا ہوں تم نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کر دی آؤ تجھے اس محبوب کی چوکھٹ بتاؤں جو ہاتھ پکڑتا ہے تو حشر کے دن بھی نہیں چھا اللہ تو یہ حسن انسانوں کو تقسیم ہونے سے بچاتا ہے دل میں ہیں درد و غم کے پسانیں بھرے ہوئے برسوں سناؤں گر کوئی درداش نہ ملے زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے وقت اتنا نازک ہے کہ مجھے کسی کا شیر یاد آ رہا ہے کہ وہ سطح دل تو بہت ہے درست سہرہ کم ہے اس لئے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے کیا اللہ جی چاندہ اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لوں اللہ جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لوں نہ نظر کرم دی چات مکے نہ عباد مکے نہ عرات مکے مگر دل کے ارمانہ پورے ہوئے تھے ابھی یہ غزب ہو گیا کہ سہر ہو گئی ان کی ظلفیں جدر بھی بکھلتی گئیں گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی ان کی آنکھوں میں ایسا نشا تھا فراز جس نے دیکھا وہی لڑ کھڑاتا گیا اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی چاند گہنا گیا محر شرم آ گیا حسن ہر ایک شہ کا سوا ہو گیا ان کے آنے کا یار و مزہ آ گیا پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی ان کی کنجی ہے جس کی زبان و نبی جس کی قرآن ہے داستان و نبی ان کی نظروں کی وسط کی کی بات ہے جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی و آخر دعوانا ان الحمدلی